اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سلمان فیدہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل امید کرتا ہوں آپ سب خیرے سے ہوں گے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ ہماری اگلی آنے والی ویڈیو آپ کو ٹائم کے ساتھ ملے ڈاکٹر آملے قسین کیس سے متعلق بہت اہم پیشرف سامنے آئی ہے دانیہ ملک کی والدہ نے عدالت میں پیش ہو کر یہ ثبوتوں کے ساتھ واضح کر دیا کہ ڈاکٹر آملے قسین کی قتل کیسے ہوا کیوں ہوا اور کس نے قتل کیا اور انہوں نے یہ بتایا کہ ڈاکٹر آملے قسین اور دانیہ ملک جب عمران خان سے ملنے گئے تو اس کے اگلے ہی روز دونوں کے درمیان میں لڑائی ہو گئی اور پانچ جون کو ڈاکٹر آملے قسین اور دانیہ ملک درمیان صلح ہو گئی لیکن بد قسمتی سے اگلے چار دنوں میں ڈاکٹر آملے قسین کا قتل ہو گیا اور اس کی وجہ یہ بنی کہ ڈاکٹر آملے قسین کو عدم اتمات کامیاب ہونے کے بعد چالیس کروڑ پہ ملے رکم لوکر میں رکھنے کوشش کی تو اس وقت انہیں قتل کر دیا گیا اور پیسے بھی لوٹ لیا گیا سب کچھ کرنے والے ان کی پہلی اہلیا بشرا اقبال ہیں انہوں نے ڈاکٹر آملے قسین کو قتل کیا اور پیسے بھی انہوں نے لوٹ لیا ہیں اور یہ سب کچھ اس وقت واضح ہوا جب ڈاکٹر آملے قسین کا اپنا مالج ڈاکٹر نے یہ سب کچھ واضح کیا کہ ڈاکٹر آملے قسین کی پسکلیں ٹوٹی ہوئی تھی اور ان کے بازو ٹوٹے ہوئے تھے اور جس کے وجہ سے دانیا ملک نے بار بار کوشش کی عدالت سے رجوع کیا کہ ڈاکٹر آملے قسین کا پوسٹ مورٹم کرایا جائے لیکن اس کے مدد مقابل ڈاکٹر آملے قسین کی پہلی اہلیا بشرا اقبال اس جس کے مکمل طور پر برقس تھی اور انہوں نے بار بار اس کیس سے متعلق جواب دیا کہ ڈاکٹر آملے قسین کا پوسٹ مورٹم نہ کرایا جائے انہیں مزید تکلیف نہ دی جائے اور بیان کے اوپر دانیا ملک کی والدہ کا کہنا ہے کہ اس قتل کے پیچھے بشرا اقبال کا ہاتھ ہے جس وقت سے وہ پوسٹ مورٹم نہیں کرانے دے رہی تھی تاکہ جس سے یہ ظاہر ہو سکے کہ ڈاکٹر آملے قسین کے قتل کس طرح ہوا ہے اور اس وقت ہم سب جانتے ہیں کہ دانیا ملک اور بشرا اقبال توبہ تینوں بیویاں اپنے آپ کو وفادار ثابت کرنے میں لگی ہوئی ہیں کہ ہم ڈاکٹر آملے قسین کی وفادار ہیں لیکن ڈاکٹر آملے قسین جب زندہ تھے جب وہ حیات تھے اس وقت یہ تینوں بیویاں ڈاکٹر آملے قسین سے نفرت کرتی تھی کوئی ان میں سے ان کے ساتھ رہنا پسند نہیں کرتی تھی دانیا ملک نے بھی آخر کار عدالہ سے رجوع کر کے ڈیورس کے لئے درخواست دے دی تھی لیکن ڈاکٹر آملے قسین کے وفاد کے فوراں بعد دانیا ملک نے عدالہ سے رجوع کر کے اپنی درخواست خارج کر دی اور اس کے بعد عدد میں بیٹھ گئی اور یہ سب کو ظاہر کیا کہ میں ڈاکٹر آملے قسین کی ایلیہ ہوں میں ان سے محبت کرتی تھی میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی میری ان کے ساتھ صلاح ہو چکی تھی لیکن یہ ہم سب جانتے ہیں دانیا ملک نے ڈاکٹر آملے قسین کی نازیبہ ویڈیوز برنحالت میں شیئر کی جس سے ڈاکٹر آملے قسین ڈپریشن میں گئے اور ان کی وفاد ہوئی یہ ہم سب جانتے ہیں لیکن اس وقت اصل جنگ جو چھیڑ چکی ہے وہ ڈاکٹر آملے قسین کی تینوں اہلیہ میں تینوں بیویوں میں صرف اور صرف یہ ہے کہ ڈاکٹر آملے قسین کی وراثت حاصل کی جائے ان کا بینک بیلنس حاصل کیا جائے انہوں نے جو چھوڑا ہے اس کا حصے وار بنا جائے لیکن اس وقت کوئی بھی یہ سب کو ظاہر نہیں کر رہا کہ ڈاکٹر آملے قسین کی وفاد کیا میں ذمہ دار ہوں ہماری وجہ سے ڈاکٹر آملے قسین کی وفاد ہوئی ہماری وجہ سے وہ زلط میں گئے ہماری وجہ سے وہ ڈپریشن میں گئے ہماری وجہ سے وہ موت کے موہ میں گئے پچھ تینوں بیویوں کا صرف ایک ہی ٹارگیٹ ایک ہی مشن ہے کہ کسی طرح ڈاکٹر آملے قسین کی وراثت میں ہی صدا ٹھرائے جائے اور انہیں وراثت میں ہی صدیہ جائے مزید خبروں کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جھوڑے رہیں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ